اس میں ٹوٹل سیون بیڈ رومز ہیں اور اس کی لوکیشن ورساک روڈ پشاور میں علی ویلاز درمنگی گارنل سٹریٹ نمبر ون ہے اب یہ اس گھر کی کار پورچ ہے کار پورچ میں ایک بڑی گاڑی آرام سے پارک ہو سکتی ہے ساتھ میں اس کی بائکز وغیرہ بھی اس میں کڑے ہو سکتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ یہ اس کی بیسمنٹ کے لیے سٹیرز دی ہے اور یہ اس کے فرسٹ فلور کے لیے سٹیرز دی گئی ہے اور یہاں پہ اس کی یہ گراؤن فلور کے ٹیوی لاؤنج کا دور ہے یہاں پہ اس میں یہ ارٹیفیشل گراس یہ اوپن ٹو سکائی ایریا ہے جگہ بنائی ہے تو آئیے پہلے اس کی بیسمنٹ کی طرف چلتے ہیں اب ہم یہ اس کی بیسمنٹ میں آئے تو کیونکہ یہ نیولی کنسٹرکٹڈ ہاؤس ہے تو اس وجہ سے اہبی تک اس کی جو والز ہے وہ پوری طرح ڈرائی نہیں ہوئے فینز وغیرہ لگائے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ایک ہفتہ دس دن میں یہ خوشک ہو جائے گے تو بالکل سامنے یہ اس کا میڈیا وال ہے اور ساتھ میں یہاں پہ اس کی یہ دو بیڈ رومز بنائے گئے بیڈ رومز میں وارڈ روپس صرف بنائے گئے ہیں اور اس کی جو واش روم ہے تو وہ اوپر کارپورچ میں اس کی واش روم بنائے گئی ہے ساتھ میں اس کی دوسری بیڈ روم ہے اب آئیے فسٹ فلور کی طرف جو بیسمنٹ ہے بیسمنٹ کی بیڈ روم کی واش روم جس طرح آپ کو میں نے بتائی تو اس کی واش روم یہاں پہ بنائے گئی ہے اب ہمیں یہ گراؤنڈ فلور کے لاؤنچ میں آئے تو یہاں پہ لاؤنچ میں اس کی یہ اوپن کچن بنائے گئی ہے کچن میں یہاں پہ اس کی یہ الیکٹرک ہورٹ ہے یہ برنر ایریا ہے ساتھ میں یہاں پہ اس کی یہ بیسن ایریا ہے اور ساتھ یہ ونٹلیشن کے لئے ونڈو ہے دوسرے سائٹ سے آپ کو دکھا ہوں تو اس کی میڈیا وال یہاں پہ یہ اس کی میڈیا وال بنائے گئی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ اس کا یہ ایک بیڈ روم اس بیڈ روم میں بھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ٹائلز یہ ونٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے یہاں پہ اس کی یہ وارڈ روز بنائے گئی ہے اور ساتھ میں یہ اس کا اٹیجڈ واش روم ہے یہ اس کی سیکنڈ بیڈ روم ہے اس بیڈ روم میں بھی نیچے ٹائل وارڈ یہاں پہ یہ ونٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے اور یہاں پہ اس کی یہ وارڈ روز بنائے گئی ہے اور ساتھ میں وہاں پہ اس کا یہ اٹیجڈ واش روم ہے اس گھر میں ٹوٹل سیون بیڈ رومز ہے اور ایک کار پورچ ہے اور اس گھر کی ڈیمانڈ ون کروڑ این ایٹی لیکس ہے پرائس میں بات ہو سکتی ہے اس گھر کی لوکیشن ورساک روڑ پشاور میں علی ویلاز درمنگی گارڈن سٹریٹ نمبر ون ہے اب ہم یہ فرسٹ فلور کی طرف جا رہے ہیں اب یہ فرسٹ فلور کا لاؤنج ہے بلکل سامنے یہاں پہ یہ اس کا میڈیا وال میرے رائٹ سائٹ پہ اس کے دو بیڈ روم ایک بیڈ روم لیٹ سائٹ پہ ہے اور ساتھ میں یہاں پہ اس کا یہ ایک کیچن ہے اچھا یہ اس کا فرسٹ بیڈ روم ہے اس بیڈ روم کی اس طرح بنائے گیا ہے اگر آپ اس کو لاؤنج کے ساتھ کمبائن کرنا چاہے تو بھی کمبائن کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو لاؤنج سے سپریٹ کرنا چاہے تو اس میں یہ فالڈنگ ڈور لگائے گئے تو اس کو آپ اس سے سپریٹ بھی کر سکتے ہیں تو آئیے اب بیڈ روم آپ کو دکھا رہتا ہوں تو اس میں بھی نیچے تائل ورک یہاں پہ یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے یہاں پہ اس کی یہ وارڈ روز بنائے گئے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ اس کا یہ اٹیجڈ واش روم ہے اب یہاں پہ اس کا یہ فرسٹ فلور کا سیکنڈ بیڈ روم اس میں بھی نیچے تائل ورک یہاں پہ یہ وارڈ روز بنائی ہے اور ساتھ میں یہ اس کا اٹیجڈ واش روم ہے یہاں پہ اس کی یہ کچن بنائی گئی ہے تو فرسٹ فلور کا کچن کمپیریٹیولی گراؤن فلور سے چھوٹا بنایا گیا ہے کیونکہ اس کا لاؤنچ اور ایک روم اس میں بڑھایا گیا ہے تو ایک بیڈ روم اس کا یہاں پہ تو یہ بیڈ روم اس میں بھی نیچے ٹائل سامنے وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے اس کی جو وارڈ روب ہے تو وارڈ روب اس کی یہاں پہ بنائی گئی ہے اور اٹیجڈ واش روم اس کی یہاں پہ ہے اسی کے ساتھ اس میں سیون بیڈ رومز ہو گئے ایک لاؤنچ ہو گیا دو لاؤنچ تین لاؤنچ ہے اور ایک کار پورچ ہے اور اس گھر کی ڈیمانڈ ون کروڑ اینڈ ایٹی لیک سے پرائس میں بات ہو سکتی ہے اور اس گھر کی لوکیشن ورسپ روپی ٹاور میں علی ویلاز درمنگی گارڈن سٹریٹ نمبر ون ہے اب ہم یہ ٹو فلور پہ آئے تو ٹو فلور پہ یہاں پہ یہ سٹور کے لئے یہ جگہ بنائی گئی ہے اور اس کی جو وارڈ ٹینگ ہے تو اس کی وارڈ ٹینگ یہاں پہ بنائی گئی ہے تینک اسلام علیکم یہ پانچ مرلا فریش ہاؤس ویڈ بیسمنٹ فار سیل ہے اور یہ اس گھر کی پرنٹ ایلویشن ہے اور ساتھ میں یہ اس کی ایک سٹریٹ ہے دوسرے سائٹ سے یہاں پہ یہ اس کی دوسری سٹریٹ ہے اور اس گھر کی ڈیمانڈ ون کروڑ این ایٹی لیکس ہے